مولانا فضل الرحمن نے آئینی ترامیم پر مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا حکومت خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن کو منع نہیں سکی تحریک انصاف کی آئینی ترامیم کے سامنے بند باننے کی کوشش حکومتی کوشش ناکام بنانے کے لیے پی ٹی آئی قیادت مولانا کے گھر پہنچی امامت میں مغرب کی نماز ادا کی بریسٹر گوھر، عمر ایوب، اسد کیسر اور شبلی فراز کا مولانا کو آئینی ترامیم کے خلاف کھڑے رہنے پر زور ملاقات میں کوئی بریک تھروں نہیں ہوا آئینی ترامیم کا بل لانا بچوں کا کھیل نہیں، مشاورت مکمل ہونے تک ترامیم پیش نہیں کی جا سکتی اتا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا آئینی ترامیم پر وسیع اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کوشش ہے پیشرفت آج ہی ہو جائے مولانا فضل الرحمن سے آئینی ترامیم کا مساویدہ شیئر کیا گیا حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں میں مشاورت جاری ہے مجاوزہ آئینی ترامیم میں بائیس سے زائد شکیں شامل بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم بھی شامل کر لی گئی آئینی عدالت کے فیصلے پر اپیل آئینی عدالت میں سنی جائے گی ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں میں ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کرنے کی تجویز بھی دی گئی چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری سپریم کورٹ کے پانچ سینئر ججز کے پینل سے ہوگی حکومت سپریم کورٹ کے پانچ سینئر ججز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی آئینی عدالت کے باقی چار ججز بھی حکومت تائینات کرے گی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تائیناتی کے لیے جیوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو اکٹھا کیا جائے گا مجاوزہ آئینی ترمیم کی تفصیلات سامنے آ گئیں حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے ہیں نون لیگ کا دعویٰ خاج آسف نے کہا امید ہے مولانا فضل الرحمن حکومت کا ساتھ دیں گے ایوان کا ماحول اچھا رہنے کی توقع نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا آئینی ترمیم پر زیادہ پرک نہیں پڑے گا ہماری نیت ٹھیک نہ سہی کام تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں رانہ سناولا نے کہا آئینی ترمیم کے لیے دو سو چوبیس ارکان کی حمایت درکار ہے اس وقت دو سو تیس اور دو سو پچیس میں مائنس پلس ہو رہا ہے حکومت غیر آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان کی کڑی تنقید کہتے ہیں یہ رات کے اندھیرے میں بننے والی حکومت ہے اتوار کو اجلاس رکھا گیا کس چیز کی پردہ داری ہے مولانا فضل الرحمان سے ہماری بات ہوئی ہے مولانا منجھے ہوئے سیاستدان ہیں عدلیہ کے لیے اچھا فیصلہ کریں گے گمبیر سیاسی صورتحال میں ہوا کا تازہ جھونکہ حکومت نے اس بار بھی پیٹرولیم اسنوات سستی کر دی پیٹرول کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی ہائی سپیڈ ڈیزل تیرہ روپے چھ پیسے فی لیٹر سستہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں بارہ روپے بارہ پیسے کمی مٹی کے تیل کی قیمت گیارہ روپے پندرہ پیسے کم کی گئی امریکی صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرم کے جلسے کے قریب فائرنگ ٹرمپ محفوظ رہے خبر ایجنسی کے مطابق فائرنگ کا واقعہ فلوریڈا میں پیش آیا انتخابی مہم کے ترجمان نے کہا فائرنگ سے متعلق ابھی تفصیل فراہم نہیں کی جا سکتی سرکاری بجلی کمپنیوں کی نچگاری پر احتجاج سے بچنے کا پلان تیار وفاقی حکومت نے ڈسکوز، اینٹی ڈی سی، جنکوز میں چھے ماہ کے لیے لازمی سروس ایکٹ نافذ کر دیا احتجاج اور ہرطال پر پابندی ہوگی پاور سیکٹر کے تمام اداروں میں یونین کی سرگرمیوں پر بھی پابندی آئے لازمی سروس ایکٹ کی خلاف برزی پر کار روائی کی جائے گی کراچی ائرپورٹ پر ایک دن میں منکی پاکس کے تین مشتوہ کیسز سامنے آ گئے جدہ اور دبئی سے آنے والے مسافروں میں منکی پاکس کی علامات پائی گئے ملک بھر میں جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری شہر شہر کریا کریا مساجد اور امارتوں کو سجا دیا گیا مساجد اور امارتوں پر چراغاں فضا درود و سلام سے موتھر جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں گجناوالا آرٹس کاؤنسل کے ذریعہ تمام تین روزہ اسلامیک خطاتی نمائش بنگلہ دیش کو پاکستان سے جوہری معاہدہ کرنا چاہیے پاکستان بنگلہ دیش کا سب سے قابل اعتماد سیکیورٹی اتحادی ہے دھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسر شاہد الزمہ کا سیمینار میں فوجی افسران سے خطاب کہنا تھا کہ بھارت چاہتا ہے ہم کبھی پاکستان پر بھروسہ نہ کریں پاکستان بنگلہ دیش کو بھارت سے بچانے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے بنگلہ دیشی پروفیسر شاہد الزمہ کے خطاب پر ہال تالیوں سے گونٹا رہا بھارتی افواج حریت پسندوں کی گوریلا حکمت عملی سے پریشان برطانی اخبار دیگارڈین کے مطابق کشمیری حریت پسند جدید ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں حریت پسند پر عظم ہیں اور بھارتی افواج کا مرال ڈاؤن ہے بھارتی افواج انٹیلیجنس جمع کرنے میں ناکامی کا اعتراف کرتی ہے کشمیری حریت پسندوں نے بھارتی فوج کو ناکونچنے چبوا دیئے کشمیری مجاہدین ہندو اکثریتی نئے علاقوں میں گھات لگا کر حملے کر رہے ہیں موڈی کے دور اقتدار میں بھارتی فوج اور فضائیہ میں خواتین کے خلاف جنسی زیادتی کے واقعات میں سنگین اضافہ حال ہی میں خاتون فلائنگ افسر نے بھارتی فضائیہ کے ونگ کمانڈر پر ریپ کیس کا الزام آئید کیا ٹھوس چواہد پیش کرنے کے باوجود بھارتی فضائیہ کے افسر کو ریپ کیس میں زمانت پر رہا کر دیا گیا غزہ پر اسرائیلی فوج کی جاریت اور دہشتگردی جاری اسرائیلی فورسز کے غزہ پر تازہ حملے میں چھپس فلسطینی شہید ہو گئے شہید ہونے والوں میں ایک پناہ گاہ میں موجود پانچ فلسطینی بھی شامل اسرائیلی فوج کا فلسطینیوں کو شمالی غزہ میں بیت اللہیہ خالی کرنے کا حکم غزہ میں شہادتیں اکتالیس ہزار ایک سو بیاسی ہو گئیں پچانویں ہزار دو سو اسی زخمی ہو چکے عالمی دارہ صحت کے تعاون سے غزہ سے ستارویں شدید زخمی مریضوں کو متحدہ عرب امارات منتقل کر دیا گیا اسرائیل میں وزیراعظم نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ وستی طلبیب میں ہزاروں افراد کی اسرائیل حکومت کے خلاف ریلی مظاہرین کا غزہ سے جرغمالی رہا کرانے کا مطالبہ مشرقی اور وستی یورپ میں شدید بارشوں سے سہلابی صورتحال پیدا ہو گئے متاثرہ یورپی ممالک کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ترین سطح پر پہنچ گئی سہلابی صورتحال کے باعث چیک ریپبلک پولین کے سردی قسموں کے مقین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے رومانیہ میں بارش اور سہلاب کے باعث مختلف حادثات میں چار افراد ہلاک ہو گئے رومانیہ میں سہلاب سے پانچ ہزار مکانات کو نقصان پہنچا طاقتور ترین طوفان یاگی نے میانمار میں بھی تباہی مچا دی میانمار کی فوج کے سربراہ نے امداد کی اپیل کر دی حکومتی کرتا دھرتا عوام کے ریلیف کے لیے دیگر ممالک سے رابطہ کریں متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ریلیف اور بحالی کے کام کو فوری شروع کیا جائے غیر ملکی میڈیا کے مطابق لینڈ سرائیڈنگ اور سہلاب سے 66 افراد ہلاک جبکہ 2,35,000 بے گھر ہو چکے ہیں باغوں کا شہر ماحولیاتی آلودگی کی لپیٹ میں لاہور خوبصورت پرندوں سے بھی محروم ہونے لگا کئی سال پہلے اس شہر کی فضاؤں میں انباؤ اقسام کے خوبصورت پرندے چہ چاہتے تھے حسین و جمیل پرندوں کی جگہ اب چیل کبوں نے لے لی ماہرین کے مطابق پرندوں کو روٹھنے کے بعد درختوں کی کٹائی وجہ بتائی گئی لاہور میں شام 84 گھرانے کی جانب سے کلاسیکی میوزیکل ڈینر کا احتوام استاد شفقت سلامت علی خان نے کافیاں اور ٹھومری دیش کی دیگر نامبر گلوکاروں نے بھی فن کا مظاہرہ کیا حاضرین سے خوب داد سمیٹھی موسیقی